اسلام علیکم علیہ ویو کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی اپنی منزل تک پہنچائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت سی کامیابیاں عطا فرمائے اور جس کا جو بھی مشن ہے جس کا جو بھی مقصد ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں اور بہ آسانی آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد کچھ یہ تھا کہ یونیورسٹی کی طرف سے ایچی سی کی طرف سے ایک نیو رول اناؤنس کیا گیا ہے تمام سٹوڈنٹس کے لیے جو بھی سٹوڈنٹس بی ایس کر رہے ہیں یا اس کے بعد وہ ایم ایس کرنا چاہتے تھے تو ان کے لیے ایک نیو رول ایچی سی کی طرف سے اناؤنس کیا گیا ہے تو مناسب سمجھا کہ آپ سب سے شیئر کیا جائے کیونکہ بہت سے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کو کچھ چیزوں کا نہیں پتا ہوتا یا بہت سے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو اس پریشانی میں ہوتے ہیں کہ شاید کس طرح کا رول بنا ہے یا اس میں کیا فالو اپ ہوگا یا کیا کرنا ہے اور ہمارے لیے کوئی پرابلم ہوگی یا نہیں ہوگی کیونکہ سب سے مین ریزن ہمارے پاکستان میں ایڈوکیشن سیکٹر میں پرابلم کی ہوتی ہے جو بہت سے سٹوڈنٹس کو فیس کرنے کو ملتی ہے تو سٹوڈنٹس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انہیں ہر چیز کو گائیڈ لائن مل جائے انہیں ہر چیز کی تاکہ انہیں کسی قسم کی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے یا اگر کوئی ان فیوچر اگر کوئی چیز پلان کی جاتی ہے جس سے ان فیوچر جا کے ہمیں اس کے ایفیکٹس کا سامنا کرنا پڑے تو وہ بیٹر یہ ہوتا ہے سٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ پہلے سے ہی اپنی تمام اپنے آنکھوں تیار رکھیں ہر سیچویشن کے لیے اور بالکل فیس کرنے کو ملتی ہیں پرابلمز لیکن یہ لیک آف ایڈوکیشن اور لیک آف نالج کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمیں ایک چیز کا نالج نہیں ہوتا تو اس بیس پہ ہم اپنی مرضی کے فیصلے کر جاتے ہیں یا ہمیں ایک چیز کا نہیں پتا ہوتا تو ہم پھر بھی وہ فیصلے لے جاتے ہیں تو بعد میں جا کے ہمیں پشتاوہ ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کیا تھا تو ایڈ چیزی نے جو اناؤنس کی ہے وہ سٹوڈنٹس کے لیے کوئی نقصان دے چیز نہیں ہے یا اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی سٹوڈنٹ کا نقصان ہوگا یا کسی کو کوئی پرابلم ہوگی بلکہ میرے خیال سے یہ ایک فائدہ مند چیز ہے اور اس کا بہت زیادہ فائدہ بھی ہے اور کچھ ہی یہ بھی ہے کہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ سکول لائف میں انہیں تھوڑی سی پرابلم فیس کرنے کو ملے گی اس طرح سے کہ بہت سے سٹوڈنٹس پہلے ایسے تھے جو شائننگ اینڈ برائٹ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہی ہوتا ہے کہ وہ پرموٹ ہو جاتے ہیں تو اب یہ والا سین ختم ہو جائے گا فرس جنوری ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون سے ہمارا ایڈوکیشنل سسٹم تقریباً ٹوٹلی چینج ہو جائے گا نرسری سے لے کے پی ایچ ڈی تک تمام ایڈوکیشنل سسٹم ہمارا چینج ہو جائے گا اس میں یہ ہے کہ ہمارے ایج فگر کے مطابق ہماری ڈگریز ہوں گی ہماری کلاسیز ہوں گی اور ہر چیز ایک روٹین میں چلے گی اس میں یہ نہیں ہوگا کہ اگر ایک بارہ چودہ سال کا بچہ ہے وہ اگر میٹرک میں ہے تو وہ اگر ایٹھ کلاس میں ہے تو وہ ایٹھ چھوڑ کے سیونت میں ہے تو ایٹھ چھوڑ کے نائد میں پرموٹ ہو جائے گا یا ففت کلاس میں ہے تو وہ سکھ چھوڑ کے سیونت میں پرموٹ ہو جائے گا یہ سیونت چھوڑ کے ایٹھ میں پرموٹ ہو جائے گا کیونکہ بہت سے سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں سکول لائف میں کیونکہ آگے جا کے تو ایڈوکیشنل سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں بورڈ کے اگزیم دیکھنے کو ملتے ہیں تو ہم وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہم پرموٹ نہیں کروا سکتے لیکن سکول سسٹم میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہماری ایج وہ نہیں ہوتی جہاں پہ ہم پہنچے ہوتے ہیں یا جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جو ہماری ایج کے مطابق ہم جو جو چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں بے شک بندہ شائننگ ہوتا ہے جتنا مرضی شائننگ لیکن ان دا فیوچر جا کے ہم جب ہائر ایڈوکیشن سسٹم میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یار واقعی اگر ہم نے ایک سٹپ مس کی ہے دیفینیٹلی جو بندہ ففت میں پڑھ رہا ہے اس نے جا کے سکس ٹینڈرڈ میں جانا ہے تو اگر وہ سکس چھوڑ کے سیمند میں پرموٹ ہو جاتا ہے تو سکس ٹینڈرڈ میں جو اسے بیسک چیزیں ملنی تھیں جو اس کے بیسک کنسپٹس جو سکس میں کلیر ہونے تھے وہ اس کے کلیر نہیں ہوں گے بلکہ وہ سیمند میں چلا چاہے گا وہاں پہ جا کے یقیناً اسے تھوڑی سٹرگل بھی زیادہ کرنی ہوگی سٹرگل کر کے وہ وہاں سے ایک سٹپ تو نکل جائے گا لیکن یہ ہے کہ اس کے بیسک کنسپٹس اس کے کلیر نہیں ہو سکیں گے وہ ایک رٹے سسٹم میں رہے گا اس چیز کو دیکھتے ہوئے ایڈوکیشن سسٹم ہمارا کچھ اپگریڈ کیا گیا ہے کچھ اس میں چینجنگز لے کے آئے گئی ہیں اور چینجنگز یہ ہے کہ ہماری سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں ہماری قومی زبان کا ہماری مادری زبان کا پتہ ہی نہیں ہے لیک آف اویرنس ہے کہ ہم انگلیش کے پچھے اس طرح سے بھاگ رہے ہیں جیسے شاید ہمیں انگلیش ہی آتی ہو تو ہم زندگی میں کامیاب ہیں اس کے علاوہ ہم کامیاب ہی نہیں ہو سکتے تو آج سے اگر کچھ سال پہلے دیکھا جائے تو ہمارے جتنے بھی ہمارے سکول ٹیچرز ہیں ہمارے پروفیسرز ہیں ہمارے ہیڈ ماسٹرز ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں تو ان میں بہت سے ایسے ہیں بلکہ موسٹ آف دا سٹوڈنٹس موسٹ آف دا سٹوڈنٹس وہ ایسے لوگ ہیں جو آرٹس پڑھ کے آج وہ اچھی پے لے رہے ہیں وہ ایک اچھے سٹینڈرڈ کے گریڈ پہ جواب کر رہے ہیں تو وہ آرٹس کے سٹوڈنٹس تھے وہ سائنس والے سٹوڈنٹس بہت کم ہیں بہت سے گورنمنٹ سیکٹر میں آپ چلے جائیں وہاں پہ آپ کو میجولٹی آف دا پیپل آرٹس کے سٹوڈنٹس ہوں گے جتنے بھی بندے جواب کر رہے ہیں وہ تمام آرٹس کے سٹوڈنٹ رہے ہوں گے ان میں سے سائنس بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے سائنس پڑھی ہوگی یا سائنس کے ساتھ میٹرک کی ہوگی اس کے بعد وہ آرٹس میں سوچ کر گئے تو ہمیں آرٹس میں بھی بہت زیادہ شعبے ملتے ہیں آرٹس میں ہمیں ہر طرح سے نوکری بھی مل جاتی ہے ہمیں جواب سرکاری مل جاتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں گورنمنٹ جواب کے لیے یا ہمیں ایک اچھی پے کے لیے یا اچھی جواب کے لیے سائنس ہی پڑھنا ضروری ہے میرے خیال سے یہ میٹر نہیں کرتا کہ ہمیں سائنس ضروری ہے اور ہمیں آرٹس سے پڑھنی ہے تو فیفت کلاس تک فیفت کلاس سے لے کے ہمیں 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 ہماری قومی زبان بڑھائی جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک مست کر دیا گیا ہے یونیورسٹیز میں بھی قرآن پاک مست کر دیا گیا ہے بی ایس کے ساتھ قرآن پاک ہوگا اس کے بعد میں فردر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ہمارا ایڈوکیشنل سیکٹر ہے اس میں ایٹین تھیئرز آف ایج انہوں نے سیلیکٹ کی ہے سیکنڈ سیکنڈ یئر تک کے لیے لائک انٹرمیڈیئر تک کے لیے کہ بندے کی ایج اٹھارہ سال ہونی چاہیے کیونکہ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ پندرہ سال کا یا سولہ سال کا بچہ ہوتا ہے وہ یونیورسٹی میں آیا ہوتا ہے تو اس میں میچولٹی بھی نہیں ہوتی ہے وہ ڈیزرف بھی نہیں کر رہا ہوتا اس چیز کو لیکن اس کے باوجود پرموٹ ہو کہ پرموٹ ہو کہ وہ پندرہ سولہ سال کی ایج میں یونیورسٹی میں آ جاتا ہے تو وہاں پہ ہمارا شعور وہ کام نہیں کر رہا ہوتا جو ہم کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو دیکھ کے تو ہماری جو عوام ہے اس کا بیڑا گھرک ہو رہا ہے یہی جنریشن ہے ہماری اسی جنریشن نے آگے پروان چڑنا ہے اسی جنریشن سے ہمارا مستقبیل ہے تو اگر ہماری جنریشن خراب ہو جائے گی ہم جب یونیورسٹیز میں جاتے ہیں ہمیں لیک آف آویرنس ہوتی ہے ہم میچور نہیں ہوتے ہمارا لیول وہ نہیں ہوتا ہے جو ہم ڈیزرف کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم وہاں پہ یونیورسٹی میں پہنچ چکے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جا کے ہمیں اتنا کچھ ملتا ہے وہاں پہ جا کے فری اینڈ ہر چیز تو دیفینیٹلی وہاں پہ جا کے ہماری سوچ ٹھیک ہونے کے بجائے خراب ہو جاتی ہم پوزیٹیو سوچنے کے بجائے نیگٹیوٹی میں زیادہ چلے جاتے ہیں جس وجہ سے ایٹین ایئرز آف ایج مست قرار دی گئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایٹھ کے بعد آپ کا ایڈمیشن کالج میں ہوگا یا آپ سکول میں ہی پڑھیں گے ایٹھ کے بعد آپ کے نائنٹھ ٹینٹھ میں آپ کے بورڈ کے ایکزیم ہوگا آپ نے بی ایس کریں گے چار سال کا اور بی ایس کے بعد آپ ایم فل میں ایڈمیشن نہیں لیں گے ایم فل ٹولی ختم کر دیا گیا ہے جنووری دوزار اکیس کے بعد ایم فل ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ کا ڈائریکٹ ایڈمیشن ہوگا پی ایچ ڈی میں تو آپ اگر بی ایس کے بعد کوئی سبجیکٹ چینج کر کے پی ایچ ڈی میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی یونیورسٹی میں ایکسٹر کلاس ہوا کرے گی آپ وہاں پہ اپنا بتائیں گے کہ میں نے پی ایچ ڈی اس سبجیکٹ میں کرنی ہے آپ کی وہاں پہ ایکسٹر کلاس ہوا کرے گی جس بیس پہ آپ کا پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن ہوگا آپ کی ایمفل ختم ہو جائے گی آپ کی ایجوکیشن سسٹم کو اس طرح سے کر دیا جائے گا کہ آپ کی جو ایمفل کی کلاسز ہوں گی یا جو ایمفل کا کورس ہوگا وہ آپ کو بی ایس میں کور کروا دیا جائے گا اس کے پاس ڈیریکٹ آپ پی ایچ ڈی میں چلے جائیں گے آپ کی پی ایچ ڈی کی ڈگری منیمم 3 years کی ہوگی اور میکسیمم 8 years کی ہوگی آپ 3 سال سے 8 سال کے دورانیاں میں اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری کلیر کر سکیں گے ایمفل کا سسٹم بالکل ختم ہو گیا بی ایس کے بعد آپ کا ڈیریکٹ ایڈمیشن پی ایچ ڈی میں ہوگا تو میرے خیال سے یہ ایک بہت اچھا قدم ہے بہت بڑا قدم ایڈوکیشن سیکٹر میں کہ ہمارے بچے ایج کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وہ میچور ہوتے جائیں گے جو جو چیز وہ ڈیزرو کرتے جائیں گے وہی انہیں سٹیپ ملتا جائے گا اور سٹیپ با سٹیپ ان کی ایڈوکیشن لیول بھی بڑھتا جائے گا ساتھ ان کی میچورٹی بھی اپگریڈ ہوتی جائے گی اور ساتھ یہ ہے کہ انہیں جیسے جیسے سمجھ آتی جائے گی جو وہ ڈیزرو کرتے ہوں گے انہیں وہ مل جائے گا تو میرے خیال سے یہ بہت اچھی چیز ہے تو آپ لوگوں کی کیا رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تمام دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کریں لائک بھی کریں اور چینل کو سبکرائب کرنا مطبولیے گا ایڈوکیشنل سسٹم کی تمام نیوز کے لیے یہاں پہ اپڈیٹ رہیں آپ کو ہر طرح کی اپڈیٹ انشاءاللہ ملتی رہے گی اللہ تعالی آپ سب کا حمی و ناصر اللہ تعالی آپ سب کو کامیاب کرے اللہ تعالی آپ سب کو درقیان عطا فرمائے اور ہر ایک کو اپنے اپنی منزل اور مقصد میں کامیاب عطا فرمائے اپنا خیال رکھئے گا اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اللہ تعالی ان کے صدقے آپ کو کامیاب عطا فرمائے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا